راہل کے ماتا پیتا کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے ان کا گھر آبادی سے بہت الگ تھا باہر جور سے بارش ہو رہی تھی اور بجلی کڑکنے کی آواج من میں سرحن اور دہست پیدا کر دیتے تھے راہل سمیہ کٹنے کے لیے تیوی کھول کر بیٹھ جاتا ہے پر اس کا سارا دھیان ہاتھ میں پکڑے فون پر تھا جس میں پیساچوں کے بارے میں پڑ رہا تھا تب ہی اچانک جور سے بجلی کڑکی اور گھر کی بجلی چلی گئی گھر میں گھپ اندھیرہ ہو گیا باہر بھی کچھ نہیں دیکھ رہا تھا انویڈر بھی ایک ہفتے سے کھرا پڑا تھا جس کو صحیح کرانے کیلئے راہل کے پاپا نے اسے بہت بار بولا تھا پر آلس کے چلتے راہل نے اسے ایک ہفتے سے ڈال رکھا تھا حالانکہ راہل بھوت پریت پر وزواس نہیں کر دا تھا پر اس اسثتی میں وہ ایسہج محشوش کر رہا تھا اور خود کو انویڈر صحیح نہ کرانے کیلئے کوس رہا تھا فون کی ٹورٹ جلا کروے سابدھانی سے بڑی امرجنسی لائٹ لینے کیلئے کھڑا ہوا ہی تھا کہ مکھت دروازے پر تین بار جور سے کھٹ کٹ ہوئے ہر کھٹ کٹ کے بیچ میں ایک سیکنڈ کا انترال تھا راہل چوکن نہ ہو گیا اس پرکار کے دراغنے طریقے سے اس کی جان پہچان میں کوئی نئی کھٹ کٹ آتا تھا ایک ہاتھ میں اس نے اپنا کرکیٹ بیٹ اٹھایا اور دھیرے دھرے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ہی پاس وانے کمرے سے آواز آئی بھئیہ دروازہ مت کھوڑنا میرے پاس آ جاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے راہل کی اپنی اکلوتی بہن کی رکشہ کی بھاونا نے اسے خود کی ڈر سے تھوڑا کم کر دیا تب ہی راہل اپنی بہن کے کمرے کی طرف چل دیا اس نے پہلا قدم پڑھایا ہی تھا کہ اوپر کی کمرے سے ایک اور آواز آئی بھئیہ اس کمرے میں مت جانا وہ آواز آپ کو میں نے نہیں لگائی میں اوپر ہوں اب راہل بھوری طرح سے گھبرا چکا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس کی دماغ نے مانو کام کرنا بند کر دیا تھا اس نے ایک ایک قدم پیچھے بڑھانا شروع کر دیا وہ ایک میج کے پاس آ کر رکا ابھی بھی وہ استطیق کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جب باہر بجلی کڑکی تو اجالے میں کمرہ پل بھر کے لیے جگ مکا گیا راہل کے فون پر ایک میسیج آیا اس میسیج کو پڑھ کر راہل کے سریر میں ایک دہست بری سے رن دوڑ گئی اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور مو کا پانی پوری طرح سے سوک گیا تھا اس میسیج میں لکھا تھا بھئیہ میں اور ممی پاپا بارس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے اسے ترنت یاد آیا کہ اس کی بہن اس کے ماتا پیتا کے ساتھ تو باہر گئی ہوئی ہے اب راہل سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ درواجے پر اور کمروں میں آخر کون ہے